کہ رجید سنگھ ساڑھے کو انہوں پجاس سال اگے ہیں پجاس سال اگے ہیں میری آپزویشن ہے یہ کہ پنجاب وقت دا پابندے تو بے ترین جڑے تلوار باز سن تلوار چلالنا ری سن انہوں فوجی سلے جاندہ سی باقی جڑے سن انہوں حکم دیتا سی کہ ہر پندی حفاظت اسی آپ کرو گے رجید سنگھ بیمار بھی ہو گیا ایٹین تھرٹی فور دے وچ اینڈی طاقت فر ہو گئی پنجاب دی فوج جنہیں کیا جا کے بلوچستان دے علاقے فتح کرو جس سے بلوچستان دے علاقے الگئے نے دیرے جات تمام بلوچ ٹرائبز دا ایک ہیڈ ہوں دا سی میر بینام خان مزاری جنہیں میر بینام خان مزاری نے پنجاب دی فوج جنہال لڑائی کتی شکست کھا گیا انہیں کہا میں سلنڈر کرنا پر میں تے سردارا تے تاڑا سردار کے تھے کہتا میں لہور جا رہے ہیں سو سیس فائر ہویا اتھو لہور آ گیا جس لئے مراجعہ رجیسی نے پتا لگیا کہ میر بینام خان مزاری لہور تشریف رہائی نے انا دنال تسی یقین کرو کہ انہ زبردست سلوک کتا گیا بہادران دی قدر کرنا تسی بڑی دلیری نال پنجاب دی فوج نال اپنی فوج لڑائی تیری سپاہ صلاحیت سی کہ تُو بڑا سخت مقابلہ میں نال کتا ہے دوجی گل میں نو تیری علاقے تو کوئی دینا لینا نہیں تو ایک اپنا امبیسٹر میں نو دے دیں تیری جیڑے میں علاقے تیرے تو پہلے فتح کے تیرے آج تو بعد وہ بھی تیرے تصرف ہی چاہ جائیں گے سٹھ ہزار سال دی گرانٹ دے خراج دے سنو تیرے ایس سارے علاقے تیرے کل واپس لے جائیں گے ایک امبیسٹر میں نے کل پیج دے تیرے میر بیرام خان مزاری یہ سن کے حیران ہو گیا وہ سوچے ہی سی کہ اے سکھ سردار ہے پتہ نہیں میرے میری بیستی کرے میں تیرے شکست کھا کے جا رہے ہیں میرے کی سلوک ہوئے گا تیرے میرے بیرام خان مزاری نے اپنی گن پرسنل گن دوستی دا ہاتھ بڑھایا تیرے گلے لگے تو انہوں بڑی عزت تیرے مہاراج نے انہوں واپس پیجے مہاراج رنجید سنگھ نے جڑا قرآن پاک سی جڑا گفت کیتا فقیر صاحب وہ کی واقعہ ہے اے تیرے بیشمار ہے کیونکہ ساری سٹوریز فقیر خانے تو نکلیا مہاراج رنجید سنگھ دی تمام سٹوریز جڑی چھپ چکی آنے ساری ساری فقیر خانے تو وہی نکلیا نے ایک دن مہاراج رنجید سنگھ اپنی خواب گائچ شیش پہلچ کھڑکی تے کھڑے سن تیرے دیکھتے نہیں کہ سڑک تے ایک بیل گاڑی جا رہی ہے انہوں نے ہر کارہ پہ جو آپ پتہ کرو کہ کون ہے تیرے کی لے کے جا رہے ہیں پتہ لگیا کہ جناب سمڑے آلدہ ایک کاتو بے اچھا تیرے انہیں ساری زندگی دے انہوں تے او دے کلام پاک نو نایتی عزت اللہ انہوں نے اندر لیا اے جس لئے اندر گئے انہیں تے مہاراج رنجیس نے فقیر عزیز الدین نو بلایا انہیں کہا فقیر صاحب اپنی چادر بچھائیں کیونکہ قرآن پاک وڈے سائز دا سا انہوں نے مہاراج دے بستر تے اپنی پاک چادر بچھائیں انہوں نے قرآن رکھیا تے انہوں نے قرآن کھولیا تے صورت یوسف دی آیتہ نکل آئی ہے فقیر صاحب نے عربی آیت پڑھی تے پجابی ترجمہ سنایا تے مہاراج رنجیس سنگھ انہوں نے پوچھ دینے کہ فقیر صاحب وید دسو کہ قرآن دے ویچ تے گرنٹ صاحب اچ کی فرق ہے تے فقیر صاحب نے مسکران دے جواد بتا کہ فرق صرف اینا ہے قرآن اللہ دا کلام ہے تے گرنٹ صاحب اللہ دے بندیا دا کلام ہے کوئی پیغام ایک کوئی ہے کہندہ بے شک تے اسی اللہ دا کلام کس تا سمجھانگے انہوں نے کہا جی ادھا تے پجابی ترجمہ ہونا چاہید ہے تے مہاراج رنجیس سنگھ نے حکم دیتا ہے کہ اس قرآن دا پجابی ترجمہ کرو وہ قرآن فقیر صاحب دا گفٹ کیتا تے انہوں مخاطب ہو کے کہندہ ہے کہ آپ میرے پاس قرآن پاک ایس کر کے نہیں لائے کہ تُس سمجھ دو میں ایسی سکھ را جاؤں تے میں تا دے قرآن دی قدر نہیں کرنگا انہوں یارہ ہزار روپے دی جاگیر تا حیات او دے ناتے ٹرانسفر کر دیتی کہ سال دے یارہ ہزار روپے تے انہوں اس جاگیر توں سمجھ دے جاگیر توں پیسہ ملے گا اور یارہ ہزار روپے نکت او دی نظر کتا ہے دس ہزار نہیں یارہ ہزار ساڑھا نہیں اندروں اندھا نا ایک سو ایک تے یارہ ہزار انہوں نکت دیتا ہے او قرآن پاک فقیر صاحب نو تفیش دیتا ہے جدے بیر اتے فقیر صاحب نو پھر اپنے یہ دارتوں قرآن پاک دا پنجابی ترجمہ کرائیا مراجع رجیسین دے حکم سنے گا کہ فقیر خانہ میوزیم نے بہت کچھ جیڑا لاہور میوزیم نو کراچی میوزیم نو تے راولپنڈی جیڑا میوزیم ہیں او تے بڑیاں شایوان ہیں تے او دے متعلق تھوڑا جاتا سو دیکھو جی میرے والد محترم فقیر صحید مغیس الدین رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے غریقے رحمت کرے او انہوں نے اپنی زندگی دے ایک ہزار انٹیک تو زیادہ لاہور میوزیم نو ترانسفر کرتا ہے فقیر خانہ تو کٹ کے لاہور میوزیم ساڑھ کو بی ہزار انٹیک سجے بھی موجود تھے میرے کل تمام سکھ درباردہ ریکارڈ محفوظ ہیں میرے کل تمام بڑی کمال منیئیشور پینٹنگز نے ساڑھ کو تاریخی اعتباد دنال ضروف بھی نے کتابہ بھی نے قرآن پاک بھی نے ٹیکسٹائل بھی یہ کوئنز نے سکھے نے بے شمار چیزہ نے جڑا فقیر خانہ دی زینا تے اسی اپنے میمانہ نو امیوزن دکھانے اپارمنٹ دے ذریعے